شعوبیز کی دنیا ایک جانب تو رنگ و روشنی سے بھرپور ہوتی ہے اس کی چمک دمک کسی کی بھی آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے انتہائی کلیل وقت میں شورت دولت اور عزت انسان کے گھر کی لونڈی بن جاتی ہے اور انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے ہے مگر جس طرح شعوبیز کی زندگی بہت مہربان ہوتی ہے اسی طرح یہ زندگی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت بے رہم بھی ہوتی ہے جب کسی اداکار پر وقت نامہربان ہو جائے تو یہ آنکھیں بدلنے میں ایک پل نہیں لگاتی وقت کی ایسی ہی ستم زریفی کا شکار پاکستان کی روحی بانو اور ہندوستان کی پروین بابی بھی ہوئیں جو بظاہر ایک دوسرے سے بہت دور ہی مگر ان کی زندگی کی کہانی اور اس کے دکھ ایک جیسے تھے دونوں کے مقدر میں احساس محرومی بے بسی زمانے کی ناقدری اپنوں کی بے رخی تنہائی کا عذاب اور مالی پریشانیوں کی بے رہم ٹھوک رہے آئیں جنہوں نے ان دونوں کو شیزفینیا میں مبتلا کر کے قبر کی کالکوٹلی تک پہنچا دیا پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں پروین بابی کی ریاست جونہ گڑ کے شائی خاندان سے تعلق رکھنے والی پروین محمد علی کے اوپر قسمت کی دیوی بہت جلد مہربان ہوئی اور انہوں نے بہت کم وقت میں شہرت اور دولت کا عروج حاصل کیا اور صرف پندرہ برس کی مختصر کیریر میں انہوں نے پچاس فلموں میں بطور ہیروین کام کیا اور ایسا کام کیا کہ ان کے نام کا ڈنکہ ہر طرف بجنے لگا اور ان کی جوڑی امیتہ بجن کے ساتھ اتنی مشہور ہوئی کہ ان دونوں کی تصویر امریکی جریدے ٹائم کے صفے اول کی زینت بن گئی ایسے میں محبت کی تلاش میں وہ کبھی مہش بٹ کے قریب گئیں تو کبھی ڈینی کے قریب ہو گئیں یہاں تک کہ اپنے ساتھ کام کرنے والے کبیر بیدی کو بھی دل دے بیٹھیں مگر یہ تمام شادی شدہ مرد پروین بابی کے ساتھ اپنے تعلق کو قانونی رشتے کا نام دینے میں کامیاب نہ ہو سکے جس نے پروین بابی کو احساس محرومی کا شکار بنا دیا ایسے میں وقت نے بھی ان کے ساتھ بے وفائی کر ڈالی اور پیدر پہ ان کی فلمیں نکامی سے دوچار ہونے لگیں جس نے ان کو نفسیاتی مریضہ بنا ڈالا اور وہ شیزوفینیا جیسی بیماری میں مبتلا ہو گئیں اور انہیں ہر کوئی اپنے دشمن لگنے لگا اسی احساس کے زیرے اثر انہیں میتہ بچن کے خلاف مقدمہ کر ڈالا کہ وہ ان کی جان کے دشمن بن گئے ہیں اور اس مقدمے میں اپنی ساری جمع پونجی لگا ڈالی اور بیماری کی شدت بڑھنے کے سواب وہ اپنے فلیٹ تک محدود ہو گئیں اور خود کو شراب میں ڈبو ڈالا یہاں تک کہ بائیس چنوی دوہزار پانچ کو اسی فلیٹ میں تنہائی کی عالم میں موت کو گلے لگا لیا ان کی موت کی خبر لوگوں کو ان کے مرنے کے دو دن بعد فلیٹ سے اٹھنے والے توفن کی وجہ سے ملی اور یوں لاکھوں دلوں کی دھڑکن کے دل نے جب دھڑکنا چھوڑا تو اس کی خبر کسی کو بنا ہو سکی دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں روحی بانو کی روحی بانو کا بنیادی تعلق اسی شہر سے تھا جس میں پروین بابی نے اپنی زندگی کی آخری سانسلی تھی بمبئی میں پیدا ہونے والی روحی بانو کے والد طبلہ نواز استاد اللہ رکھا تھے ان کی والدہ زینت بیگم استاد اللہ رکھا کی دوسری بیوی تھی جبکہ ان کی پہلی بیوی سے ایک ہی بیٹا طبلہ نواز زاکر حسین تھے جو کہ روحی بانو کے ستے لے بھائی تھے مگر شہر سے علیت کی کے بعد زینت بیگم روحی بانو کے ہمراہ بیس سرو سمانی کے عالم میں پاکستان آگئیں اور لاہور میں روحی بانو کی تعلیم کے سلسلے کا آغاز ہوا عدبیات انگریزی اور نفسیات میں ماسٹرز کی ڈگری رکھنے والی روحی بانو نے جب ستر کی دہائی میں پاکستان ٹیلی وین میں کام کا آغاز کیا تو انہوں نے فن اداکاری کو اپنے چہرے کے تاثرات سے ایک نیا سلوپ دیا اور پچاس گراموں میں کردار نگاری کر کے ایسا عروج حاصل کر لیا جہاں پر شو بز کی دنیا کی تمام تر توجہ اور محبت صرف ان سے منصوب ہو گئی یہاں تک کہ انہوں نے چھوٹے پردے سے بڑے پردے پر قدم رکھ دیا جہاں پر ان کی کامیابیوں کا مقابلہ کرنے والا کوئی دوسرا موجود نہ تھا مگر پروین بوبی کی طرح ان کی بھی محبت کی کتاب پر تجربہ تو بہت درج تھے مگر ان میں سے کوئی بھی کامیاب نہ تھا یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی کی جو کہ ان کی عزیتوں میں اضافہ کرنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکی اور ان کے دامن میں اکلوتے بیٹی علی کو چھوڑ کر ختم ہو گئی روحی بانوں نے اپنی تمام تر محبتوں کا محور اپنے بیٹے علی کو بنا لیا جو کہ ان کی تمام امیدوں کا مرکز بن گیا مگر جس وقت دوہزار پانچ میں پروین بوبی سرد پار اپنے ممبئی فلیٹ میں آخری سانسے لے رہی تھی اسی وقت کسی ظالم نے پاکستان میں روحی بانوں کی زندگی کی آخری چراغ کو بھی بجھا ڈالا بیٹے کے قتل کی خبر نے روحی بانوں کے حصاب کو توڑ ڈالا اور انہیں بیٹے کے قاتلوں کو سزا دلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا مگر ایسے وقت میں شیزوفینیا کی بے رہم پنجو نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ پھٹے پرانے کپڑوں اور ننگے پیر لاہور کی سڑکوں پر ماری ماری پھرنے لگی یہاں تک کہ انہیں کسی نے لاہور کے فاؤنٹین ہاؤس میں علاج کے لیے داخل کروا دیا مگر ایسے وقت میں ان کے کچھ رشتے داروں نے ان کی جیداد ہتھیانے کے لیے ان کے علاج سے زیادہ ان کی دیوانگی سے فیدہ اٹھایا اور وہ ایک بار پھر فٹ پات پر آ گئی یہاں تک کہ ان کے چاہنے والوں کو یہ خبر ملی کہ پچیس چنوری دو ہزار انیس میں ترکی میں استمبول کے ایک ہاؤسپیٹل میں گردوں کے عارضے میں مبتلا حقر گمنامی میں انہوں نے جان دے دی شورت کے روج کو دیکھنے والی ان دونوں اداکاروں کی زندگی کی ایک جیسی کہانی بہت سارے ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو اس وقت روج پر ہیں